موسیقی اسلام علیکم ناظری کچھ لوگ موچھے رکھتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کو موچھے رکھتی ہیں ہمارے سیاستدان حضرات بھی موچھے رکھتے ہیں اور ان میں سے کچھ کی موچھیں اتنی چھوٹی ہیں کہ ان کے شناختی کارڈ کے شناختی علامت والے کولم پر یہ لکھا ہوتا ہے شناختی علامت مو پر موچھ کا نشان ہے لیکن یہ قانون سب پر لاغو نہیں ہوتا جیسا کہ ہمارے جگر جانی رانہ سناؤلہ صاحب واہ واہ صاحب کیا بات ہے ان کی موچھوں کی اور جتنی کیر وہ اپنی موچھوں کی کرتے ہیں یوں لگتا ہے کہ ایک دو سالوں میں ان کی موچھوں پر کوئی نہ کوئی پھل ضرور لگ جائے ویسے خادمِ آلہ کی بھی موچھیں ہیں جو انہوں نے صرف اور صرف میریٹ پر رکھی ہیں اپنے موچھوں پر خضاب لگانے کے بجائے وہ آج کل اپنی موچھیں چودری نصار صاحب کی وگ سے رگڑ لیتے ہیں اور شیخ رشید صاحب کی موچھیں واہ 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 ان کی تو ایسی موچھیں ہیں کہ اپنی موچھوں سے وہ مشرف کو بھی کین سکتے ہیں ویسے موچھیں تو اپنے سید زادے وزیر آزم گلانی صاحب کی بھی ہیں سنا ہے کہ جب وہ جیل میں تھے تو اپنے حصے کا کھانا اپنی موچھوں کو ڈال دیا کرتے ہیں موچھیں تو زرداری صاحب کی بھی بہت خوفناک تھیں آج سے بارہ سال پہلے جب صرف مسکرانے جوگی رہ گئے ہیں لیکن پھر بھی آثار بتاتے ہیں کہ موچھ عظیم تھے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہری مرچے میں ہوں جواد بشیر اور میرا ساتھ دیں گی صوفیہ احمد السلام علیکم جواد السلام علیکم کیا حال ہے صوفیہ پلکو چکتا جی صوفیہ جی جواد آج پھر ہم ناظرین کے لیے لے کر آئے ہیں ایک اور بہت ہی زبردستا گیس ناظرین ایک ایسا سنگر جو کہ آیا اور اس نے آتے ہی دھوم مچا دی پہلے ہی سانگ ہٹ اور اس کے بعد پھر چل سو چل یہ سفر چل رہا ہے اور اب دیکھنا یہ جواد کے اب جو مزید ان کی نئی آلبم آ رہی ہے اس میں وہ کتنا کور جو ہے رنگ جماتے ہیں ہم آپ کی بھرپور تعلیوں میں بلاتے ہیں جی بہت ہی پیارے فلک شبیر کو ہماري ہمارے کم فلک کیا حال ہیں آپ bo Richardson ماری جی جناب کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک 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 ٹھا دی ڈی رنگ پریشانی تو نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی ایک ڈاکٹر کو بلائیں میں نے آپ کو کہا بھی تھا پلیز نہ بلا کریں یہ شیط خالی ہوتی ہے مجھے یہ بہت سونہ سونہ لگتا ہے میرا دل دھکتا ہے تو اس لیے آج ہم نے ناظرین فلک کے ساتھ ایک بہت ہی فریش اور ینگ ڈاکٹر کو بلایا ہے تو تشریف لاتے ہیں ینگ ڈاکٹر دیوار فریش اور ینگ دیوار آپ آپ کی کیا ایج ہے جناب ڈاکٹر صاحب یہ ٹونٹی ون میں قدم رکھا ہے مجھے تو لگ رہا ہے ون ٹونٹی ون میں قدم رکھا ہے آپ میں گرنا دے گو پلی بیٹھے 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 آپ نے مجھے اٹھایا ہے خدا آپ کو اٹھائے تشریف لکھے یہ جواد آتی دعا ملتی ہے یہ ڈاکٹر صاحب آپ ہل کیوں رہے اتنا ہل میں نہیں تم رہے ہو یہ مہمان ہل رہا ہے یہ سٹ ہل رہا ہے کیمرے ہل رہے ہیں آپ نہیں ہل رہے ہیں جی میں میں کیوں ہلوں گی میں سے ہم میں سے کوئی نہیں ہل رہا آپ ہل رہا ہے میں اصل میں وائبریٹ پہ لگا ہوا ہوں ہاں دیکھیں بات سنیں مجھے کسی وقت بھی امرجنسی کال آ سکتی ہے اس لئے یونگ ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب اچھا مجھے بتائیے کہ یہ اکسیجن مارسٹا آپ نے لگایا ہے اس کے سلینڈر کا یہ باہر رکشے میں سٹ کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے بازو سے تو نیچے بوٹل یہ ڈرپ کی تو کیسے کام کرتی ہے بس یہ جب ضرورت ہوتی ہے ہس میں ضرورت سے اجھا لیتا ہوں تو دو تین تک کے آ جاتے ہیں تو زندگی آسان ہو جائے جاتے ہیں آپ ہستی ہوئی بہت اچھی لگتے ہیں آرے تینکیو ویڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یانگ ہے آپ یہ دیکھو فلت کہ اتنے گھنے یہ جو ان کی ہیں بخیر سے ضرورت ہیں میں آپ کو اپنے نظروں سے یقین کیجئے گا یہ جو بھوم سفید ہے آپ کو میں وائٹ جنگل میں دیکھ رہا ہوں اس جنگل میں میں ہی نظر آ رہی ہوں آپ کے پاس کوئی سویٹ ہوگی میرا بلیک پریشر میرا بلیک شوگر لو ہو رہی ہے اچھا یہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے آپ کا پورا نام کیا ہے ینگ ڈاکٹر عظیم ینگ ڈاکٹر عظیم اب یہ ینگ کے اوپر جذبات ہی ہو جاتے ہیں ینگ ڈاکٹر عظیم اچھا ڈاکٹر صاحب اب اب صوفیہ نے کچھ فلک کے لیے کچھ جدر اجازت ہو جاتا ہے فلک میں میں تو ایسی انجکشن لگاتا ہوں لوگ فلک پہ چلے جاتے ہیں یقین کیجئے گا مجھے سیکل لے کر فرشتہ ڈاکٹر یہ ڈاکٹر صاحب یہ محسوس ہوں یہاں کوئی فرشتے نہیں ہیں ہمارے کرو میمبر ہیں آپ ریلیکس کریں ہم فلک سے بات کریں آد آپ کی باری آگئی ہے آد آپ کو پھیل ہو رہا ہے فلک نے گرا لیا ہے اگر ڈبل سواری پہ پابلتی نہیں ہے تو آپ ساتھ جائیں گے یہ دیکھے ان کا نام فلک ہے انہوں نے بتا دیئے کہ فلک پہ جانے گا ریپورٹ اوپر سے کال آئی ہے اچھا فلک یہ بتائیے کہ گانا جب آپ نے گایا تو پھر اس وقت گھر کا ریاکشن کیا تھا فیملی کا کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جن لوگوں کو فیملی کی طرف سے اس سائٹ پر آنے کی سپورٹ ہوتی ہے مزے کی بات یہ کہ جس وقت میرا پہلا دن فرس ٹائم میرا گانا لانچ ہو ہمارے ملک میں امرجنسی نافذ ہی تھی ہمارے ملک میں امرجنسی لگے پھر اللہ کا شکر اللہ نے مجھے عزت دی اس پہلے گانے سے آج بھی ماشاللہ اس کے میلینز میں ہیٹ ہیں آج بھی وہ سوکتے ہیں امرجنسی میں عزت مل گئی سنا ہے ڈاکٹ صاحب آپ کے والد بھی ڈاکٹر تھے انہوں نے اپنی زندگی بھی میڈیکل کے نام کر دی والی صاحب کو ہر دوائی بنا کر چک کرنے کی آدے تھی اچھا 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 اور چک کر بیٹھی پہ اچھا 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 چک ہوئے پھر نظر نہ آئے تھی آپ تو ایموشنل ہوگئے ہیں نہیں رونا نہیں ہے ہمارے شو پہ رونا نہیں ہے یہ بتائیں کہ آپ کس چیز کے راکٹر ہیں میں اتھوپیچک دل کا سرچن ہوں ہاں اتھوپیڈک دل کا سرچن نہیں اتھوپیڈک دل کا سرچن دکٹر تم ہوئی ام میں ہوں نہیں آپ بھی ہیں میں جو بتا رہا ہوں کو غلط نہیں بتا رہا ہٹیاں کھول کے ہی اس کے نیچے دل ہوتا ہے اچھا 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 ہم جو کہنے کے ملدے میں سینی کے لیے سمجھا گئی یہ شگرد بنے گا بچے ناڈین ہم لیتے ہیں یہاں پر ایک چوچی سی کمرشل بریک آپ کو بتے جواد گرمی کا موسم اور گرمی میں کیا آتا ہے مچھر ڈینگی تو نو پرابلم مچھروں کا تو میں نے بڑا آسان سا نسخہ تیار کر لی ہے ارے واہ یہ نہیں کہ آپ کو کوئی دوائی مل گئی اوہو نہیں نہیں دوائی نہیں بڑا ہی دیسی قسم کا میں نے آسان سا نسخہ تیار کی ہے کمال ہے جواد شیئر کریں ناظرین کے ساتھ بھی مجھے بھی بتائیں ناظرین کوئی پرابلم نہیں ہے آپ نے اگر مچھروں سے بچنا ہے تو گھر میں کوالی کروا لیجیے جواد کوالی سے مچھر کیسے مریں گے بھئی اوہو سوفیہ بہت آسان ہے دیکھیں نا کوال بیٹھے جب یوں تالیاں بجا کے کوالی کریں گے تو نہ رہے گا مچھر نہ رہے گا ڈینگی لیکن کوالی کیسے کرنی ہے آئیے چل کے دیکھتے ہیں کوالی پوری کام تیرا نام پکارے ہمارے ہم سے سب ہی چھن گیا ہے جب سے ہوئے آپ ہمارے چار سال میں نہ کیے پورے تُو نے بھادے قوم بن بکتیوں میں ساری رات جاگے یہ جہاں جھوٹ جائے یا مکاں جھوٹ جائے تنگ جیب میری میں کروں کیا کروں گھر چاہ میرا گھر چاہ جب یہ نہ چلے میری جان جھوٹ جائے یا مکاں جھوٹ جائے تنگ جیب میری میں کروں کیا کروں گھر چاہ میرا گھر چاہ جب یہ نہ چلے میری جان جھوٹ جائے تیرا گھر چاہ جب یہ نہ چلے میری جان جھوٹ جائے دوستو لیڈروں کو کیا ہو گیا دیکھ لو تیل سو کا لیٹر ہو گیا پہلے بیجلی پڑھائی میرا گھر چاہ بڑھا پہلے بیجلی پڑھائی پھر گھر چاہ بڑھا پہلے بیجلی پڑھائی پھر گھر چاہ بڑھا میرے فیصلوں پہ کوئی بھی نہ بولے کوئی تھاں مل جائے میری جان جھوٹ جائے دنگ چیپ میری میں کروں کیا کروں گھر چاہ میرا گھر چاہ کروں مے کسے گھر چاہ جب یہ نہ چلے میری جان جھو کہ گھر چاہ میرا گھر چاہ East جب یہ نہ چلے میری جانے چلے کل میرا چلان ہو گیا اس نے ہاتھ سے مبائل کھولیا ایک سارجنٹ آیا میرا خرجہ بڑا مجھے زین پہ بھولایا میرا خرجہ بڑا ایک سارجنٹ آیا مجھے زین پہ بھولایا میرے کانوں پہ ہولے ہولے بولا یا ایک ساں مل جائے تیری جہاں چھٹ جائے ہائے نکلا نہ ساں میں کروں کیا کروں گھرچا میرا گھرچا کروں میں کیسے گھرچا جب یہ نہ چلے میری جانے چلے گھرچا میرا گھرچا کروں میں کیسے گھرچا جب یہ نہ چلے میری جانے چلے چار سال میں نہ کیے پورے تُو نے وعدے کام بند بطیوں میں ساری رات جاگے امہ کا جھوٹ جائے یا جہاں جھوٹ جائے تنگ چیب میری میں کروں کیا کروں گھرچا میرا گھرچا کروں میں کیسے گھرچا جب یہ نہ چلے میری جانے چلے گھرچا میرا گھرچا جب یہ نہ چلے میری جانے چلے گھرچا گھرچا لگتا ہے آپ کو کوالی لڑ گئی ہے وہ ماسک لگائیں آپ بڑا چیخ رہے تھے کوالی سے پہلے تو ہم نے سنے کہ آپ نے کوئی ایسا علاج نکال لیا ہے کہ اگر کسی کو لو لگ جائے تو بڑا حسن سے طریقہ ہے اس سب گول کی کمیز بناو کمیز تخ ملنگے کی شلوار اور دھنی کی ٹوپی پہننے ہی لہو نہیں لگے گی ڈاکٹر صاحب آپ کو کوئی کارنامہ ہے بڑے بڑے کارنامے ایک شخص کی کھانسی بند نہیں ہو رہی تھی آپ نے بند کرا دی؟ ایک انجیکشن لگایا ہے نہ وہ کھانسی رہی نہ وہ بندہ رہا تو اور بھی کارنامہ ہے بڑے بڑے کارنامے کیے ایک شخص میں پہایا ایک سیجن شودہ خون بند نہیں ہو رہا تھا بس میں نے مچھی ڈالی اور اوپر گٹر کا ڈکن رہا وہ مستقل ہی ڈکن میں بند ہو گیا پھر اسم لیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں یہیں پر ناچرین ہم اس وقت پھلک کے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ عظیم صاحب بھی موجود ہیں جو بہت یاگ ڈکٹر عظیم یاگ ڈکٹر عظیم سوری سر گلتی ہو گئی آجا فلک کی گیٹار یہاں پر موجود ہے آپ کے الیمم بھی آ رہی ہے کچھ گانے سورا دیں اس کا ہمیں جو آپ کو بہت پسند ہیں اپنی الیم میں سے وہ سنا ہے مجھے تو ریسنٹی جو لانچ ہوئے ہیں پہلا جو نیا جو آ رہا ہے وہ سنا سنا تو میں کیا نام کئی اس گانے کا اجازت اجازت ہی آپ کو اجازت اوپر جانے کی یہ انہوں نے آج آپ کو اوپر بیچ گئی رہ رہے ہیں فالک جی کے میں سیٹ ہو جو پھر تمہیں بولا رہا ہے لیے جی فالک بسم اللہ ان کے آخری خواهش اس لیے گا رہا ہوں موسیقی ہائے 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 یہ وہاں کیا بات ہے بلکل ہائے تم نے ویسے کیا جب انجیکشن لگتا ہے تو نہیں وہ یہ نہیں ہوتا ہوتا ہے ہائے ہائے خود ہی کہہ رہے ہو جانوالے میں چھڑنا جائے اب ڈبل سواری کٹھی ہی جائے اچھا فلک کوئی فارمل ٹریننگ لیا ہے یا یہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آواز گارڈ گفٹی ہے یہ گارڈ گفٹی ہے گارڈ گفٹی ہے نو ٹریننگ کوئی موسیقل ٹریننگ نہیں بلکل کوئی ٹریننگ نہیں ایون کہ میں نے گٹار بھی نہیں سیکھا اچھا تو یہ کیسے آگیا اتنا اچھا بجا رہے ہو میں نے زندگی میں جو فیسٹم گٹار لیا تھا اس کے دو سال بعد مجھے آگیا تھا خود ہی خود کیسے آگیا بس بجاتا بجاتا رہتا ہا وہاں بجاتا ہاتھ ٹائم کرپگے میں بس بجاتا رہتا ہاں واہ 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 کیا بات ہے اچھا ڈاکٹر ساب یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی کارنامہ اور بھی ہے کارنامہ میرے بپناہ کارناموں سے میری زندگی لبریز ہے اچھا 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 میرے ڈاکٹر بننے کے بعد میانی صاحب میں نے کالونی بنا دی ہے آجا اچھا 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 نا بجلی پرابلم ہے نا گیس پرابلم ہے اگر آپ کہتے ہو تو ایک کمرہ آپ کے لئے بھی بکر نہیں نہیں مجھے آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلوایا ایک کے ساتھ ایک مو آپ مجھے معاف کر دیں میں آئینہ نہیں بلواوں گا آپ کو ڈاکٹر صاحب ایسے آپ کا پیدائش کا سن کونس ہے؟ میں کن سن میں پیدا ہوا تھا بطلق کہ آپ کے سن میں پیدا ہوئے تھے سن میں ایک حال عاموں کا موسم تھا والی صاحب کی خواہش تھی اور میں آ گیا اچھا عاموں کے ساتھ آپ بھی آ گئے اچھا فلک بتائیں گے کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا کہاں گزرا؟ لاہور میں ہی گزرا؟ نہیں میرا کراچی میں گزرا اچھا کراچی میں پیدا ہوئے آپ؟ جی میں کراچی میں پیدا ہوئے تھا لیکن آٹھ نو سارکا تھا جب یہاں پر شفٹ ہو گئے اوکے اور اس کے باہر سے پیٹھلا بھئی فلک تو گاتے ہی ہیں میں نے سنا ہے جواد کو بھی گانے کا بہت شوق تھا ایک زمانے میں شوق تھا پھر بچے ہو گئے تو شوق پورا ہو گیا بچے کتنی بڑی نعمت ہے نا کیا مطلب؟ اچانک سے تو مجھے جواب سمجھ نہیں آرہا ایسے کرتے ہیں کہ ہم خاکا دکھاتے ہیں اس کے بعد میں کچھ سوچ کے آپ کو بتاؤں گی آئیے ناظرین دیکھتے ہیں خاکا موسیقی تیرے بھیگے بدم کی خوشبوں سے لہریں بھی ہوئے مستانے سے تیری زرف کو چھو کر آج ہوئے خاموش ہوا دیوانے سے تیرے بھیگے بدم کی خوشبوں سے لہریں بھی ہوئے مستانے سے اچھا فلک ہم نے سنایا کہ آپ کی ایک بڑی زبردست اچیومنٹ آئی ٹیونز کے حوالے سے اس کے بارے میں کچھ بتائیے وہ اس طرح ہے کہ آئی ٹیونز پر ایک ورلڈ چارٹ آتا ہے اس میں سے ہنڈرڈ میں سے سیمٹی نمبر پر میرا اس وقت آئلبم ہے زبردست جو کہ پاکستان پوری کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ماشااللہ اور ریسنٹی جو میرا گانا لانچ ہوا ہے اجازت کے نام سے اجازت تو بھئی جتنے بھی ینگ لڑکے لڑکیوں نے بہت پسند ہے اجازت سے یاد آیا ابھی ہم اجازت تو خیر نہیں لینے ارے آپ اہم ہی پریشان ہوگی اجازت نہیں لے رہے ہیں اصل میں ہوا ہے ہماری بریک کا ٹائم تو بریک پر جانے کے این مطابق ایک آپ کو بڑا زبردست شیر سناتا ہوں کہ اس نے پہلے مس کہا پھر تک کہا پھر بل کہا اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دی بے موقع شیر ہے اس وقت پر ہونا چاہیے تھا پہلے اس نے بی کہا پھر اس نے آر کہا پھر اس نے ای کہا پھر اے کہا پھر اے کہا اس طرح ظالم نے بریک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی تکفراللہ ناظرین ہماری شائری سے تو اللہ ہی بچائے تو اس لیے لیتے ہیں ٹوٹی پھوٹی سی بریک ٹوٹی فروٹی موسیقی 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 میری طرف سے ایک سو ایک جواب آئیں گے ایک سو ایک جواب آئیں گے آپ کیوں میری طرف سے جواب ہے یہ سوال نہیں پوٹ سکتے یہ بتائیں کہ آپ کا کلینک کہاں ہے کلینک کرتے ہیں جتنا میری کلینک پر رش ہوتا ہے شاید کسی جگہ رش ہوتا ہے میں پھر آگے گیا لوگوں نے اٹھا کے مجھے پیچھے پھینک دیا آخر میں غصے میں آگیا میں نے کہا میں کلینک کھولوں گا تو تم دبائی لو گے لیکن کیا کمال آپ کی پرسنیلیٹی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے کہ آپ ڈاکٹر ہیں یہ سارے آپ کے جو تھے گیجٹس یہ ساتھ نہیں تھے یہ ٹونٹی فور آور میرے ساتھ ہی رہتے ہیں وہ سمجھے شاید مریض ہے ویسے بھی جیسی سپیڈ سے آپ چلتے پہنچتے پہنچتے کافی مریض جمع ہو جاتے ہوں آج گھر سے نکلتا ہوں تو بود تک پہنچا چاہتا ہوں دوگ سب یہ بتائیے کہ اگر آپ کبھی آپ آپ اپریشن کر رہے ہیں اور لائٹ چلی جائے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں پھر لائٹ اپریشن کرتا ہوں پہلے ہارڈ اپریشن ہوتا ہے بس کبھی بکرے کا دل کسی میں منتقل ہو گیا یا کسی کا دل بکرے میں لگا فلک تو میرے ہتھیں چڑھو گیا یہ ہمارے سیاستدانوں کا بھی تو آپ نے لڑ چیڑنگ کے دوران کبھی کتیا ہم نے کیا ہے اس میں سے پھر بڑے بڑے لوگ سامنے منظر یام پڑ ہیں آچھا 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 چاپ فلک سے ہم کچھ بات کریں ہاں وہ سوفیانہ اقلام کا ذکر ہو رہا تھا تو کچھ سوفیزم سے ریلیٹڈد کوئی چیز ہو جائے موسیقی 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 کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا پالک انٹرنیشنلی بھی پرفارم کیا پاکستان میں بھی پرفارم کیا کہا زیادہ مزا آیا پرفارم کرنے کا ساتھ سچ بتائیں آپ کا میکنئی جیئی اچھا لگا ہے لاہور کا میکنئی جیئی اچھا ہے اچھا لاہور کا انیشنلی ویسے پورے پاکستان میں کیا ہوا ہے انگلنڈ میں کیا ہوا ہے لیکن جو مجھے یہاں پر کیونکہ ان کے آرٹس ہیں اور وہ سب جانتے ہیں میرے بارے میں تو وہ ان کو پتا کہ کس طریقے سے گا رہا ہے اور پھر وہ ایک اٹریکشن ہوتی ہے اپنے فانس کے ساتھ اس وجہ سے مجھے لگتا کہ وہ زیادہ مجھے مزا آتا ہے اچھا فلک یہ جو آپ اتنی ویریشن دیتے ہیں بہت اوپر جاتے ہیں سور میں پھر نیچے آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے جیسے بی پی ہائی ہو جاتا ہے پھر لو ہو جاتا ہے ڈاگ سب آپ تو بہت انجوائے کر رہے تھے آپ کے تو یہ کم جائیں گے یہ نہیں یہاں سے نہیں آپ نے ہی بیجی رہا فلک پہ لیکن ہر گانے میں آپ کی ریکویسٹ ہے کہ میں آنے آپ کے ساتھ دی جائے ڈبل سواری آپ کوئی سویٹ بات کر دیجئے تاکہ میرا شوگر ٹھیک ہو جائے ناظرین یہ بات تھوڑی سویٹ ہو گئی ہے اور ہسنے کھیلنے کی ہو گئی ہے تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں ایک ہسنے کھیلنے والا سویٹ سا خاکا موسیقی 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 باتشاہ السلامت یہ آئی ایم ایف ہیں یہ ہمیں مالی مشورے اور سلطنت کے لیے مالی امداد بھی دیں گے اچھا موسیقی 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 ی ی موسیقی فیوریٹ جو ہے میرا پاسر میں ایک میڈلے گاتا ہوں گائے پاسر چوز پی پلیز تو میڈلے میں گھر آپ کہیں تو آپ کا ساتھ دے سکتا جی جی ضرور ارے واہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر یہ گردے نہیں میرے میڈلے ساتھ دے رہا ہوں تیرے نال 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 بے میرے نا تیرے نال نال بے میرے نا میں تیرے ہاندہ اے دنیا جاندی کیا سم پہ کھانسی آئی ہے آپ کی اصل میں بات حضم نہیں ہوئی ہم اسے نہیں کہا لہ جی پھر 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 چلے جی ready one two three go تیرے نال 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 بے میرے نا تیرے نال 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 بے میرے نا میں تیرے ہاندہ ہڈے نہ پھر 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 مینہ 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 مانکی بعدی رہاں ملکوں ملکم بیک ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ فلک تو موجود ہیں ہم کے ساتھ ڈاکٹرہ بھی موجود ہیں جو اپنے آپ کو یونگ ڈاکٹر 21 ڈاکٹر عزیم جو ہیں ہمیں بالکل یقین نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈاکٹر ہیں اس لیے ہم نے کچھ questions تیار کی ہیں ان کے لیے جس سے پتا چلے کہ کیا ڈاکٹر آپ تیار ہیں یہ جواب دینے کے لیے میں امتحان ہوں اس میں انام میں مجھے کیا دیا جائے گا آپ کو ایک ڈاکٹر لگے گی اور ہم مانیں گے کہ آپ ڈاکٹر ہیں یہ انام ہوگا چلے question number one بارش کے فائدے فارش کے فائدے یہ ہے کہ لوگ فسل فسل کر گرتے ہیں تو ہماری گاہ کی زیادہ ہوتی ہے تم نے مچھر کیوں نہیں مارا کیونکہ اس کی رگوں میں میرا خون دوڑ رہا اچھا طلاب میں اگر آگ لگ جائے تو مچھلیاں کہاں جائیں گے درخت پر چڑ جائیں گے تم دو ہفتے غربت کا شکار رہو گے اس کے بعد پھر تم مادی ہو جاؤ گے ہم دنیا میں دوسروں کی بھلائی کے لیے آئے ہیں تو دوسرے کس کام کے لیے آئے ہیں اچھا اگر آلووں کے قدام کو آگ لگ جائے تو تو کچھ نہیں ہوگا چپس بنے گی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ چیئر مین کسے کہتے ہیں کرسی بنانے والے چاہے نقصان دے ہے یا فائدے مند دیکھو اگر اپنے پلے سے پیو تو نقصان دے ہے دوسرا پلائی تو فائدے مند گلی میں پانی کیوں گھڑا ہوا ہے اس لیے کھڑا ہوتا ہے اسے بیٹھنے کی جگہ نہیں کسی کو بلانا ہو تو کیا کہیں گے کم ہیر اور اگر کسی کو بھیجنا ہو تو اس طرف جا کے کہیں تو کم ہیر اچھا میں چائے پییں گے یا تھنڈا دیکھیں پہلے تھنڈا ہو جائے پھر کھانے کے باہد چائے چائے پھر چلے کیا کیا لگین کر لیا جائے سوفیا مشکلی ہے ایسے ایم بی بی ایس تو مجھا نہیں لگتی ین ڈوکٹر حسین دیکھیں آپ کو کتا زور سے مت بولا کریں آپ کے پھرپڑے اور آپ کے بال ہل جاتے ہیں اچھا آپ دیکھیں ہم نے آپ سے بہت باتیں کر لیا فلک سے بات کر رو اب آپ ریلاکس کریں ہلتے ہوئے اب ہم نے بہت ہی ہٹ سانگ ہے فلک کا روگ ہم نے فلک سے وہ سنا چاہے بلکل آپ کی آخری خواہش کیا ہے روگ روگ لالے آئی دلنوں سوڑیے بان بانڈی گڑن موطی یترو سوڑیے روگ لالے آئی دلنوں سوڑیے بان بانڈی گڑن موطی یترو سوڑیے یاد تیری وچ پاگڑ ہویا دل کملا ہے رویا لکھاں سوچاں دل دے اندر دور میں توں توں ہویا یاد تیری وچ پاگڑ ہویا دل کملا ہے رویا لکھاں سوچاں دل دے اندر دور میں توں توں ہو کبھی دل بار بار تُو میرا پیار یار سجن دل دار تُو سن ایک بار زندگی دے پلو ہن تو موڑ دے کٹیاں کی تیرانوا دے ہن تو توڑ دے روگ لالے آئی دلنو سونیے بہت حال ہے بہت حال ہے کہ آپ کی زندگی کی سب سے مشکل پرفارمنس یہ ہی ہوگی بہت مشکل ہے کہ میرے سامنے روگ لگایا کسی کو ایک تیون مر کے سامنے آپ کو اس سے پسلی ڈاکٹر کو بھلا سنتی ہے جانے کا وقت تو ہو ہی گیا ہے جی صوفیہ میرا خلا ہے اجازت لینے کا ٹائم آگے بالکل جی ڈاکٹر صاحب تینکیو بری مچ آپ یہاں پر آئے اور اگر آپ نہ بھی آتے تو بہت اچھا تھا لیکن آگے تو کوئی بات نہیں ہم نے برداشت کیا آپ اور فلک بہت مزایا بہت اچھا لگ آپ سے ملکے اور سپیشلی اتنا جو ہے نا آپ کے اندر جتنی انرجی ہے وہ بہت اچھی دیں گی آپ اسی طرح سے کام کرتے رہیے اور اچھے اچھے سانگز اور ویڈیوز بناتے رہیں بہت شکریہ ہٹے ہٹے آگے لینے والے ڈاکٹر صاحب کو اپنی ویڈیو میں ضرور لیجئے گا ڈاکٹر صاحب میرا خلا ہے آپ رکشا لے کر اب میانی صاحب کی طرفی میری ویڈیو میں پورے یہی نظر آئے بہت بہت شکریہ بہت مزا آیا فلک کے ساتھ اور ڈاکٹر آپ کے ساتھ آپ ہمارے جانے کا وقت آ چکا ہے اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہری مرچے میں سیم ٹائم سیم چینل جواد بشیر کو اجازت دیجئے اور صوفیہ احمد کی طرف سے خدا حافظ خدا حافظ موسیقی موسیقی